اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص میڈیا ناظرین گزشتہ روز سابق وزیر اللہ پنجاب چودری پروید علائی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا چودری پروید علائی جب کمرہ عدالت میں آئے تو آتے ساتھ ہی سیدھا روسترم پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سب سوالوں کے جواب دیئے چودری پروید علائی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے ساتھ بہت ہی ناروہ سلوک برتا جا رہا ہے عدالت نے چودری پروید علائی کو جیل میں بی کلاس کی سہولیات دینے کا آرڈر کر رکھا تھا بی کلاس کی سہولیات کے حوالے سے چودری پروید علائی نے بتایا کہ جیل کا عملہ اسی وگرہ لے کر آیا تھا اور تصویریں وگرہ بنائی اور سارا سمان جاتے ہوئے ساتھ لے گیا سینئر کورٹ رپورٹر شاکر اوان صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے چودری پروید علائی صاحب سے پوچھا کہ باہر بہت خبریں چال رہی ہیں کہ چودری شجاعت حسین کی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ واپس کاف لیگ جوین کرنے جا رہے ہیں برف پگل گئی ہے جس پر وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں کہ پروید علائی صاحب شدید غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا یہ سب بکواس ہے سب جھوٹ ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا کوٹ رپورٹر یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ چودری پروید علائی کو بہت غم غصہ اور رنج تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا بھولوں گا نہیں یہ اور کوٹ رپورٹر بتاتے ہیں کہ گزشتہ تاریخ میں عمران خان صاحب جب لاہور آئی کوٹ میں پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ چودری پروید علائی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ جب تک چودری پروید علائی میرے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں گے یہ لوگ جو کہ بلکل سریحاً نائنصافی ہے پروید علائی بمار ہیں عمر رسیدہ ہیں ناظرین تحریک انصاف کے بڑے بڑے عودے دار چیمپین بہت بہادر دلیر پہلی ہی جٹکے میں تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن چودری پروید علائی نے بہت ہی سب کو حیران کیا ہے ایسی مضاحمت اور اس عمر میں اور بیماری کے عالم میں اور شدید گرمی میں جو مضاحمت چودری پروید علائی صاحب نے دکھائی ہیں وہ قابل دید ہے وہ اس سسٹم کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہا ہوں گا چودری پروید علائی نے اپنی صحت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنے پر بتایا کہ میں دل کے عارضے میں ممتلا ہوں تین سٹنٹ مجھے ڈال چکے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی بماریاں مجھے لاہق ہیں مجھے دعایاں بھی نہیں جتی جا رہی لیکن ان سب کے باوجود بھی میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور میں ڈٹ کے کھڑا ہوں انشاءاللہ